بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورڈز آج میں آپ کے ساتھ چکن فجیتہ برگر بنا رہی ہوں تو ریسی پی آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں سب سے پہل میں آپ کے ساتھ انگریڈینٹس شیئر کر لوں تو میں نے یہاں پہ ویجیٹیبلز کاٹ کر رکھی ہوئی ہے تو یہ برگر کی بریڈ ہے ڈانوالو کی بریڈ یوز کر رہی ہوں تو یہ بندگو بھی کے پتے نہیں ہیں ٹوماتر ہے کھیر ہے پیاز ہے اور یہ شملہ میرچ ہے تو یہ چکن میں نے لیا ہے بونلس تو اس کے میں نے چھوٹے چھوٹے پیس کر لی ہے اب میں ایک پین لوں گی اس کے اندر میں یہ چکن ڈال دوں گی دو سے تین چمچ میں اس میں دہی ڈال رہی ہوں اس کے اندر میں چکن تکا مسالہ یوز کر رہی ہوں بہت سبردست اس کا ٹیسٹ ہے تو آپ گھر کی نمک مرچ بھی نارمل جو یوز کرتے ہیں ریگولر وہ بھی یوز کر سکتے ہیں تو ایک چمچ میں نے چکن تکا مسالہ ڈال دی ہے لسن پاورڈر یوز کر رہی ہوں ہاپ ٹی سپون لسن پاورڈر اپنے ٹیسٹ کا مطابق آپ ڈال سکتے ہیں آپ فریش لسن بھی یوز کر سکتے ہیں تو گھر کر کے تو میں نے اس کا پاورڈر یوز کر لیا ہے ہمیں دو سے تین چمچ کوکنگ آل ڈال رہی ہوں دو سے تین چمچ میں نے کوکنگ آل ڈال دیا ہمیں اس میں سویاسوس ٹھال لوں گی ایک چمچ بھر کے تو اچھی طرح مکس کر کے اب اس کو میں کوک کرنے کے لیے رکھ رہی ہوں پائیف منٹ تک ہمارا یہ اچھی طرح پائیف سے ٹن منٹ لگیں گے ہمارا اچھی طرح کوک ہو جائے گا تب تک ہم اس کا سوش ٹرڈی کر رہی ہوں تو ایک پین لی ہے اور اس میں میں نے ایک چمچ بھر کے نا بلو پینڈ کا مکھن یوز کر رہی ہوں وہ ڈال دی ہے تو اس کو مکھن ڈال دی ہے ساست مارا چکن بھی ریڈی ہو رہے تو اس کے اندر میں تھوڑا سا ایک چمچ بھر کے مہدر ڈال دوں گی ایک چمچ میں نے مہدر ڈال دی ہے تو اس کو کوک کرنے ہے ہم نے اس کا ذرا کلٹ لائٹ براؤن ہو جائے تو لو فلیم پہ کرنا ہے ہائی فلیم نہیں کرنا نہیں تو ہمارا یہ جو میں نے اس میں مہدر ڈال دیا وہ جال جائے گا تو اب میں نے ایک گلاس پر کے نوروم ٹیمپریچر اس میں دوڑ ڈال دی ہے تو یہ بہت زبردست ساست بنے گی ساست ہم نے فوراں مکس کر دینا تاکہ اس میں کوئی لمس وغیرہ نہ بن جائیں تو ہمارا تھوڑا سا ٹھیک ہو گیا زیادہ ہمیں اتنا ٹھیک نہیں چاہیے اور ہمارا دوسری طرف چکن بھی ریڈی ہو گیا ہے تھوڑا سا چکن کو میں نے جوسی کرنے کے لیے اس میں تھوڑا سا میں پانی ڈال دوں گی تو اس میں تھوڑا سا میں دور ڈال دوں گی اور تھوڑا سا میں لکورٹ چاہیے یہ سوس بہت زبردست ہے آپ اس کو سیو بنا کر رکھ سکتے ہیں آپ اس کو کوئی بھی برگر کے لیے چکن فجتہ میں بنا رہی اس میں یوز کر رہی ہوں آپ پیزا پاستہ وغیرہ جو بھی کریمی پاستہ بنانا چاہتے ہیں کوئی برگر وغیرہ بنانا چاہتے ہیں تو اس کے ساتھ یہ آپ یہ آپ یوز کر سکتے ہیں تو اب اس میں میں اپنے ٹیسٹ کے مطابق اس میں نمک ڈال رہی ہوں ہافٹی سپون میں نے اس میں نمک ڈال لیا ہے تھوڑی سی میں نے اس میں سوید مرچ کا پاورڈر ڈال دی ہے یہ بہت زبردست سوس ہے آپ اس کو پیزا بنا نکلی بھی یوز کر سکتے ہیں کسی مطلب فاس فوڈ جو بھی آپ اپنے گھر میں بنا سکتے ہیں تو آپ یہ سوس اس کو یوز کر سکتے ہیں بہت زبردست یہ ہماری سوس ٹرڈی ہوگی اب اس کے اندر میں موسریلہ اور چیڈر چیز دونوں مکس کر کر ڈالوں گی اگر آپ کے پاس چیڈر چیز ہے کوئی ایک چیز ہے مطلب آپ ڈال سکتے ہیں یہ بھی اینی اپشن ہے ہم نے اس کے اندر چیڈر چیز ڈال دی ہے اچھی طرح مکس کروں گی ہماری چیز ملٹ ہو جائے تو یہ ہمارا چکن دیکھیں میں نے تھوڑا سا پانی ڈالا ہے تاکہ ہمارا چکن تھوڑا جوسی جوسی ہو جائے اور ساتھ ہی میں اس کے اندر تھوڑی دیر بعد ویجیٹیبلز جو میں نے کٹ کر رکھی ہوئی ہیں ویجیٹیبلز ڈال دوں گی اور ہماری چیز میں نے لو فلیم پر رکھا ہے تاکہ یہ ملٹ ہو جائے دو سے تین چمچ میں نے اس میں میایوں نے اس کے ڈال دی ہے ویجیٹیبلز میں نے ڈال دیا چکن کے اندر تو اس کو ہم زیادہ کٹ نہیں کریں گے ہمیں تھوڑی کرنچی کرنچی چاہیے تو اس کو ہم کٹ نہیں کریں گے تو یہ میں نے تھوڑی سے دو سے تین چمچ اس میں ساس ٹال لوں گی جو میں نے ریڈی کی ہے چیز ولی تو یہ ساس ریڈی کروں گی بہت زبردست ہماری ساس ریڈی ہوئی ہے بہت اچھی بنی ہے ساس تو یہ میں نے اس کے اندر ڈال دیا تو اب اس کا میں نے فلیم آف کر دیا بس میں نے اس کو مکسی ہی ویجیٹیبلز کو اس ساس کے ساتھ کر کے اس کا فلیم لوگ کر دیا ہمیں اس ویجیٹیبلز کو زیادہ کٹ نہیں کرنا تاکہ مطلب جب ہم کھائیں مارے موں میں کرنچی مطلب اچھا ٹیسٹ آئے تو کرنچی کرنچی سا ہمیں فیل ہو اب برگرم کو میں ریڈی کروں گی میں نے پین لیا ہے تو پین کو لیا ہے گرم کروں گی میں نے پین کو اچھی طرح آئل سے گریس کر لیا ہے تو یہ مارے ہوا دیکھیں یہ فیلنگ جو ہم نے برگر کی بنای ہے وہ بھی ریڈی ہو چکی ہے ساوس بھی مارے ریڈی ہو چکی ہے ہوم میٹ ساوس بہت زبردست ہے اور میں مایونیز اور کین اور کی کیچپ یوز کر رہی ہاں ہمیں برگر بنانے لگی ہوں فیلنگ کرنے لگی تو یہ بہت زبردست برگر کام بجٹ میں ہم ایزی لی بزار جیسے برگر گھر میں بنا سکتے ہیں تو یہ میں نے ایک سائڈ پر کیچپ لگا دی اور ایک سائٹ پہ میں نے برگر کی مائنونیز لگا کہ اب میں چیکن جو فجیتا مطبع آپ کے سامنے ٹاپنگ گرڈی کی ہے وہ لگا رہی اندر آپ یہ برگر بہت بنا کے اپنی گھر میں پارٹی بگر آرہا بچوں کے لنچ پاکس میں بنا سکتے ہیں شام کی چائے کے ساتھ استعمال مطبع لے سکتے ہیں بہت زبردست ٹیسی بھی ہے بہت ایزی ہے تو بس ساؤس بنانے میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے تو آپ اس کو ساؤس کو بنا کے سیف کر سکتے ہیں تو یہ بہت ایزی ریسی پی ہے تو اگر آپ کو ملی ریسی پی پساند آئے تو آپ نے ضرور ٹائ کرنی ہے تو یہ میں نے اب چیز رکھ دی ہے چیز کے سلائس رکھ دی ہے یہ اینی آپشن ہے کیونکہ میں نے وہ جو ساؤس ریڈی کی ہے اس کے اندر بھی چیز ہے تو یہ آپشن ہے اگر آپ کو پساند مطبع رکھنا چاہتے ہیں تو آپ اس کا اور سلائس کو رکھ سکتے ہیں چیز کو میں نے اس کے اندر ایک پتہ بندگو بھی کر رکھ دی ہے اسے بہت زبردست ٹریسٹ آتا ہے ویجیٹیبلز کا برگر میں اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو لائک نہیں کیا سبسکرائب نہیں کیا میرے چینل کو سبسکرائب کر دے بیل آئیکن کو پریس کر دے تاکہ انیمولی نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو ایزیلی مل جائے تو یہ میں نے جو ساؤس ریڈی کی ہے تو میں نے اپس ساؤس کے اوپر اپنے ٹیسٹ کا مطابق لگا رہی ہوں تو فائنلی ویورٹس ہمارے برگر ریڈی ہو چکے ہیں تو اب ہم آپ کو ٹیسٹ کر کے بتائیں گے اگر آپ کو میری ریسی بی پسان دیا آپ نے ضرور ٹرائے کرنا ہے کمنٹ باکس میں ہمیں لاس بھی فیڈ بیک دینا ہے کہ آپ کو میری ریسی بی کیسی لگی ہے انشاءاللہ آپ سے نئی ویڈیو پر ملتے ہیں مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ